نمازی کے سامنے سے نہ گزرنے کی حکمت نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جو ممانعات کی گئی ہے اس میں کیا حکمت ہے توفیق صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں توفیق صاحب اللہ ہی جانے کیا حکمت ہے بظاہر سرسری غور سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے نماز پڑھنے والے کی توجہ بڑھتی ہے اگر آپ شریعت ہمیں اجازت دے دیتی نمازی کے سامنے سے گزرو تو سارے ایک رش لگا ہوتا ہے لوگ آرے جا رہے ہوتے وہ تو نماز تو پھر نماز نہ رہتی بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی باقی اللہ کی حکمتیں اللہ ہی خوب جانتا ہے گاڑی کی انشورنس کا حکم میں نے تین سال کی قسطوں پر گاڑی خریدی ہے اگر میں ایک سال یا دو سال میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے نیز کیا گاڑی کی انشورنس کرانا بھی ضروری ہے ایک بندہ بھائی اس بندے کا نام بھی تو ہوگا نا کوئی اے ایک بندے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو قسطوں پر گاڑی خریدی ہے اگر آپ تین سال کی قسطوں پر خریدی اور آپ دو سال میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس پیمنٹ کی وجہ سے اگر وہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے تین سال پر آپ نے گاڑی خریدی فار ایکزیمپل بیس لاک کی یہ قسطیں تیہ ہوئی تھی اب آپ چلے گئے اونر کے پاس کہ بھائی میں ایک سال میں پیمنٹ کرتا ہوں مجھے ادھر سے ڈسکاؤنٹ کر دو بیس لاک کے پندرہ لاک کر دو اٹھارہ کر دو تو یہ جائز نہیں ہے قسطوں کے کاروبار کے لیے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس مجلس میں جب آپ گاڑی خرید رہے تھے یا کوئی بھی چیز خرید رہے تھے اس مجلس میں جو قیمت ایک دفعہ تیہ ہو گئی اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی گریبی میں ماف کر دے مالک تو ایک الگ بات ہے یا آپ گریبی میں اضافی پیسے دے دیں تو ایک الگ بات ہے لیکن اس بیس پہ پیسے کم کر دینا کہ میں کیش دے رہا ہوں یا جلدی دے رہا ہوں اس بیس پہ پیسے بڑھا دینا کہ میں تین سال کے بجائے اب چار سال میں دوں گا یہ جائز نہیں ہے یہ اسی مجلس میں تیہ ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے مقتدی کب سلام پھیرے گا مقتدی کو سلام کب پھیرنا چاہیے امام کے ساتھ جب وہ ایک سلام پھیر دے یا جب امام دونوں سلام پھیر دے بلال صاحب گودھرا انڈیا سے پوچھتے ہیں اس بارے میں دونوں طرح آ رہا ہیں فقہ اکرام کی جو امام احمد بن حنبل کی جو کا فقہ ہے جو سعودی عرب میں جس پر عمل ہوتا ہے اس کے مطابق امام جب دونوں طرف سلام پھیرے پھر آپ سلام پھیریں لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ ہے اس کے مطابق جب امام ایک طرف سلام پھیرے تو آپ بھی پھیر دیں یعنی دونوں سلاموں کا انتظار نہ کریں آپ تو ہم چونکہ برے صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس حساب سے اس پر آپ عمل کریں دونوں طرف روایات ملتی ہیں دونوں طرف دلائے لیں لفافے میں پیک کر کے چیز تولنے کا حکم بعض چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں جمین کو شوپر میں ڈال کر تولا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پیسے بڑھ جاتے ہیں کیا یہ جائز ہیں شاہد محمود سرگودہ سے پیسے کیسے بڑھ جاتے ہیں ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ مثال کی طور پر گولڈ ہے یا ایک عام سادہ سی کوئی چیز ہے گولڈ کی میں مثال بات میں دیتا ہوں آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز شوپر میں ڈال کے تولی ہے تو ایک کلو کی چیز تھی تو شوپر کا بھی کوئی ویٹ ہوگا جناب شاہد محمود صاحب آپ سرگودہ کے ہیں ہمارا ننیال بھی سرگودہ میں یہ تو بہت آنا جانا ہمارے رہتا ہے سرگودہ تو کبھی آئے تو انشاءاللہ لفافے میں تول کے آپ جلیبیاں آپ کو بھی کھلائیں گے آپ سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ تو یہ جو لفافے میں ڈالیوی چیز ہے اس کی وجہ سے ویٹ اتنا بڑھتا نہیں ہے لفافے کا وزن کتنا ہوتا ہے بچارے کا تو یہ اتنا معمولی سا فرق آتا ہے کہ کسٹمر بھی اس پر راضی ہوتا ہے بیچنے والا بھی اس نقصان پر راضی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں فرق پڑھتا اور جو چیزیں بہت ہی ان میں یعنی ملی گرام کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے ان کو لفافے میں تولہ ہی نہیں جاتا جیسے سونا ہے چاندی ہے ان کو لفافوں میں نہیں تولہ جاتا جہاں تک میں نے دیکھا ہے کیونکہ اس میں لفافے کے ویٹ سے قیمت میں بہت فرق پڑھ سکتا ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو نورملی جو چیزیں لفافوں میں تولی جاتی ہیں تو لفافے کا وزن بہت تھوڑا ہوتا ہے اس وزن کی وجہ سے لوگوں کے معاملات پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چیزوں میں اگر تھوڑا سا ویٹ میں اضافہ بھی ہوگا تو اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ چمنی بھی نہیں بنتی وہ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں آمیر صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں بھئی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں چونکہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو غلوف تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہے وہاں بھی ہے بعض لوگ ہمارے یہاں بھی یعنی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجابوس کرتے ہیں تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بکھر جائے گی لیبل قرآن و سنت کا استعمال ہوگا ہر آدمی اپنی تحقیق لارا ہوگا کیسے آپ لوگوں کو وہ کرے خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں علماء کرتے رہتے ہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیثی کو حجت مانتے ہیں تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے جو ہمارے اقابر کا بھی یہی فتوہ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ موتدل ہو اسلاف کو علماء کو برا بلا نہ کہتے ہوں تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کراہت البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماعی امت کے خلاف ہیں تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو بریلوی ہو کسی بھی مسائل کا ہو جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے کیونکہ اجماعی امت سے بہرحال آپ شزوز نہیں کر سکتے تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موزوں پر مسا کرنا ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام سوکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسا کر کے آ جاتے ہیں یہ چاروں ایمہ کے خلاف ہے نہ امام احمد بن حنبل کا اس پر فتوہ ہے نہ امام شافی کا نہ امام مالک کا نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا ان چاروں ایمہ کا فتوہ اس کے خلاف ہے اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتوہ ہے کہ ایسے موزوں پر مسا نہیں ہوگا اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسا کیا ہے تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا تو اس سے یہ والے جورب تو یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں تو اس پر مسا کا جواز کہاں سے نکال لیا ہے تو اب میں بارال دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے یہ تو بہت بعد میں فتوہ ہے سب سے پہلے اس پر ساتھویں صدی حجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتوہ دیا تھا کہ ہر مسا جائز ہے تو امت نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو چونکہ وہ حکومتی سطح پر بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتوہ دنیا میں پھیل گیا لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتوہ نہیں ہے امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ تو حدیثوں کو آج کے لوگوں سے کروڑھا گنا زیادہ سمجھتے تھے انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا تو آپ خود سوچیں اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک طرف اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن پوری امت کے مقابلے میں دو چار عالم کی رائے کو اس میں چند علماء ہی ہیں جو اس رائے کا فتوہ دیا انہوں نے ایک علامہ ناسیدن البانی رحمہ اللہ تھے ایک شیخ بن باز تھے ایک شیخ صالح علیہ وسیمین تھے دو چار اور حضرات ہوں گے جو یعنی ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بڑے موثر اور جو مضبوط علم بھی رکھتے تھے تو ان میں سے چند ہی ہیں باقی لاکھوں علماء ایک طرف ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے اور قرآن مجید نے ویسے بھی پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے فَاغْسِلُوا وَجُوْحَكُمْ وَعِدِكُمْ لَلْمَرَافِقِي وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لِلْكَابَئِنِ تو ارجلا کا عطف صاف طور پر وجوح حکم پر عطف ہو رہا ہے یعنی اس کی بھی دھونے کا حکم ہے تو قرآن کے حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو مضبوط دلیل خفین کے بارے میں تو ہے جو چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزے ان کے بارے میں تو ہے یہ جو ہم عام موزے جو عام صبح و شام پہنتے ہیں ان کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بالکل سنت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو یا واضح دلالہ ہو بعض روایتیں سنت کے لحاظ سے صحیح ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے بلکل واضح نہیں ہے ان کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں تو آپ قرآن کے حکم کو جس میں پاؤنڈ ہونے کا حکم ہے ایسی کمزور بات پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسی بیس پر چاروں آئیمہ نے اس حدیث کے جانتے ہوئے جس میں جاورب پر مساہ کا حکم ہے جانتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں دی اس لئے نماز کا مسئلہ بہت احتیاط پر مبنی ہے اس لئے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہے چاہے کوئی بھی ہو اس نے عام موزوں پر مساہ کر کے نماز پڑھائی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس سے عمت میں اختلاف پیدا ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھو اس کے پیچھے نہیں پڑھو تو یاد رکھیں اس اختلاف کا ذمہ دار وہ ہے جو عام موزوں پر مساہ کر کے اپنی رائے ساری دنیا کے لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں وہ اختلاف کا ذمہ دار ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ یہ موزوں پر مساہ کی اجازت بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اجازت دے رہے ہیں کوئی واجب تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ موزے پر پہن کے آپ لازمی مساہ کریں تو آپ امت کو جوڑنے کے لیے تاکہ سب کی نمازیں آپ کے پیچھے درست ہو جائیں سب کو اتمنان ہو جائے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کا التزام کر لیں کہ جو جمہور کا مذہب ہے جو چاروں ایمہ کا مذہب ہے اسی کے مطابق میں موزوں پر مساہ کروں گا اور ایسی چیز جس میں میری ذاتی رائے ہے عوام کی رائے نہیں ہے یا جمہور علماء کی رائے نہیں ہے میں لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بناوں گا پابند نہیں بناوں گا تو ایمہ حضرات چاہے وہ اہل حدیث علماء ہو یا سلفی علماء ہو یا کسی بھی مسلق سلم کا تعلق ہو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کی رائے یہ ہے کہ عام موزوں پر مساہ ہو جاتا ہے تو یہ لیکن جمہور کی رائے نہیں ہے بھارا لیے تو آپ عام لوگوں کو کنفیوزن میں ڈالنے کے لیے یا مسجد میں دو دو جماعتیں ہوں یا کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں اس ٹینٹن سے بچنے کے لیے امت کو جوڑنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کی حد تک تو اس پر عمل کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں لیکن جب آپ نماز پڑھائیں تو کم از کم اس بات کا حتمام کر لیں کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ عام موزوں پر مساہ نہ کریں چمڑوں کی موزوں پر کر لیں یا ان موزوں پر جن پر چاروں عیمہ کا اتفاق ہو یا کم از کم چاروں میں سے کسی ایک قرائے تو ہو تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو ٹھیک ہے آپ جیسی تشریح کریں لیکن اس تشریح کو مسلط تو نہیں کیا جا سکتا تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احتمام کیا کہ بیت اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی جو چار دیواری ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے تعمیر کی دی وہاں سے کروں لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو آپ نے اسی حال پر چھوڑ دیا کہ بھئی جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو تو جو مسائل صدیوں سے جیسے چلے آ رہے ہیں اجماع امت ہماری رائے کے مطابق تو بہرحال اس پر اجماع ہو چکا ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں لیکن جمہور تو بہرحال اس پر جماع ہو گئے ہیں تو اب ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا عوام کو کنفیوز کرنا اس سے امت میں ایک درائے پیدا ہوتی ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس لیے ہم تو یہی فتوہ دیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں تو اس پر اتمنان ہے تو عام موزوں پر مسائل اگر کوئی شخص کر کے نماز پڑھاتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ اس کے بیچے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بہرحال قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا اور احادیث میں خفین کا تذکرہ ملتا ہے جو جورب والی روایت ہے اس میں دونوں قسم کے احتمال آتے ہیں کہ اس سے خف مراد ہے یہ عام موزے مراد ہیں عام موزے مراد نہ ہونے کی مضبوط دلیل یہ کہ یہ تھے ہی نہیں صحابہ کے دور میں اس میں تو پانی ویسے ہی چلا جاتا ہے آپ تو موزے پہن کے پاؤں دھو سکتے ہو اس میں بڑے آرام سے تو اس لیے اگر کسی نے اپنی رائے پر عمل کرنا بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک وہ کرے امام کو چاہیے بہرحال وہ اس طریقے سے نماز پڑھائے کہ دوسروں کا بھی یہ نظریہ ہو کہ ہماری نماز بھی ان کے پیچھے ٹھیک ہو رہی ہے اور آخر میں اس بات کو میں دوبارہ دھوراؤں گا کہ جو علماء عام موزم پہ مساء کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے ہیں ثواب بہرحال وہ بھی نہیں سمجھتے یا واجد وہ بھی نہیں سمجھتے تو اس لیے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ جمہور کے قول پر چلیں تو یہ بہرحال زیادہ بہتر ہے بہرحال زیادہ